السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریت حفظ کے ساتھ ہوگئے یہ انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل اور اس سے پہلے جو پارٹس ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اب پارٹ نمبر 23 یعنی 23 میں پارٹس ہم پڑھیں گے ازان کے بارے میں اور اس سے پہلے ازان کے جو کلمات ہیں وہ سب بتلا دیئے گئے اب یہ ازان کی دعا اور اس سے متعلق کچھ سوال جاب اور اس سے متعلق کچھ باتیں بتائی جائے گی تو آپ پارٹ نمبر 23 اور اس کے بعد جتنے بھی پارٹ بننے والے ہیں ان کو بھی کنٹینو دیکھیں تاکہ اب اہم بیان شروع ہو رہا ہے انپورٹن باتیں اس میں آ رہی ہے نماز کی نیت کیسے کرنی ہے پھر نماز پڑھنے کا طریقہ اس طرح دیگر احتیاط جو رکھنے ہوتی ہے وہ سب چیزیں انشاءاللہ عزوجل اب آنے والی ہے تو اب کنٹینو آپ دیکھتے رہے انوار شریعت میں میں دیکھ رہا ہوں ابھی کے ویسے ڈیمانڈ تو کم ہی ہے فرمی میں بھی ویڈیو بنا کے رکھی رہا ہوں تاکہ کمارا جو سیلے برسو کمپلیٹ ہو لیکن کمینٹ بھی کم آتی ہے اور جنتی زیور جو کتاب شروع ہے اس پر کمنٹ زیادہ آ رہی ہے دونوں کتابیں دیکھیں انشاءاللہ دونوں کی ویڈیو رکھنے کی پوری پوری کوشش رہے گی دیکھیں یہاں پر یہ ازان کے بعد کی دعا ہے جو پہچھوک ازان پڑی جاتی ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے نا دیکھیں اللہم رب ہاتھی الدعوة التام والسلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلت والفدیل والدرجت الرفیع وابعثہو مقاما محمودا اللذی بعت وارزقنا شفاعتہو یوم القیام انکا لا تخلف المیاد اور لاشمہ کہہ لینا چاہیے برحمتی کا یا ارحم الرحمن اسے طرح آپ دیکھیں آگے کہ جو جب معزن یعنی جو ازان دینے والے وہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا درود الشریف پڑے اور مستحب ہے کہ انگوٹوں کو بوسا دے یعنی چوم تہر آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو سنیوں کو کہ یہ ہمارا معمول جاتا ہے کہ انگوٹوں کو بوسا دے کرو انگوٹوں کو آنکھوں سے لگاتا ہے ٹھیک ہے تو آنکھوں سے لگائے اور کہے دیکھیں آگے کیا ٹائٹل ہے تعداد رکعت تعداد یعنی ڈیجٹ بھی کہہ سکتے ہیں سنکھیا رکعت کی تعداد رکعت کی سنکھیا اور نیت کا بیان اب دیکھیں سوال جا آپ کی صورت میں ہے اسے سنیے آپ دیکھیں سوال فجر کے وقت کتنی رکعت نماز پڑی جاتی ہے جواب کل چار رکعت پہلے ٹھیک ہے کل رکعت پہلے بتا دی گئے اب کس طرح اس کی تفسیر ہے دو رکعت سنت پھر دو رکعت فرض دوسرا سوال دو رکعت سنت کی نیت کس طرح کی جائے بہت سارے لوگ نیت میں تھوڑا گنفیوس رہتے ہیں یا پھر سنی سنی ہوئی نیت کو یاد کل لے دے دیکھیں کتاب میں یہ تھوڑا اردو میں ہے میں آپ کو اور آسان کر کے بھی ہوتا ہوں گا دیکھیں جواب کیا ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت ٹھیک ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے فجر کی دو رکعت نماز سنت ٹھیک ہے دو رکعت سنت یہ بھی کہہ سکتے آپ فجر کی یعنی یوں کہ آپ کو اتنا دیان رکھنا ہے کہ نیت میں جو نماز ہے وہ نماز اور وہ سنت ہے تو سنت فرض ہے تو فرض کہنا ہے واجب ہے تو واجب کہنا نفلے تو نفلے اور جس وقت یہ ہے تو یہ تینوں چیزیں آ جائے گی ٹھیک ہے پھر اللہ کے لیے جو ہم کہتے ہیں واسطے اللہ کے اور سنت رسول اللہ کی اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ الفاظ یوز کرتے ہیں واسطے اللہ کے اور مو میرا طرف کعبہ شریف کے اب دیکھیں یہ باری الفاظ ہے مو میرا طرف کعبہ تو مو میرا قبلی کی طرف یہ آسان الفاظ ہے اللہ اکبر نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر کی سنت واسطے اللہ کے مو میرا قبلی کی طرف اگر پیچھے اس امام کے اچھا سنت میں تو امام کے پیچھے نہیں ہوگی فرض ہوتی ہے اس میں امام کے پیچھے پڑی آتی ہے امام کے پیچھے ہوگی پیچھے اس امام کے پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کی جائے گی دیکھیں دوسرا سوال دو رکعت فرض کی نیت کس طرح کی جائے یہی معاملہ ہے سب میں نیت کی میں نے دو رکعت نماز فرض فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے اور مقتدی اور اتنا کہے کیا کہے کہ پیچھے اس امام کے جو میں نے اوپر بتایا آپ کے مو میرا طرف کعبہ شریف یعنی مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت سوال بھی دیکھ لیجئے زہر کے وقت کل کتنی رکعت نماز پڑی جاتی ہے جواب بارہ رکعت پہلے چار رکعت سنت پھر چار رکعت فرض پھر دو رکعت سنت پھر دو رکعت نفل دیکھے آگے سوال چار رکعت سنت کی نیت کس طرح کی جائے گی اچھا جواب نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت زہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے سنت رسول اللہ کی اور دیکھے آگے مو میرا کبیلے کی طرف اس میں اس طرح لیجئے مو میرا طرف کعبہ یعنی کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر حسن الفظ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے اس طرح آگے دیکھئے پھر چار رکعت فرض کی نیت کس طرح کی جائے گی سیم وہی معاملہ ہے بس سنت کی جگہ میں فرض کہنا ہے ٹھیک ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں پورا اس طرح دو رکعت سنت کی نیت کس طرح کی جائے گی تو اب نیت کی میند دو رکعت سنت زہر کی یعنی فجر کی بتائی گئی زہر کی بھی الگ الگ بھی بتائی جا رہا ہے ٹھیک ہے واسطہ اللہ کے اور مو میرا کبھلے کی طرف اور اللہ اکبر کعبہ شریف کی طرف کبھلے کی طرف ایک ہی معاملہ ہوگا ایک ہی مفہوم ہوگا اس کا ٹھیک ہے تو اس کو آپ توجہ میں رکھیں دیار میں رکھیں اب انشاءاللہ عز و جلل پارٹ نمبر چوویس ٹوئنٹی فور سہم یہاں سے دو رکعت نفلک کی نیت کیسے کریں یہاں سے ہم پڑھیں گے چوویس ٹھیک ہے